اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ یہ تعالی ہے کہ ہم ہم اس سائن کی قیامہ حیرت نہیں رہا اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دھواں ظاہر ہوگا جو بڑا واضح دھواں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھواں یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھواں ایک دھواں ہوتا ہے ایڈنٹیفائیو بل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پہچان لیں گے بہت دور آگ لگی ہے بہت دھواں اٹھ رہے لیکن ایک دھواں اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ ایڈنٹیفائیبل ہی نہ رہے ایک دھواں بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکچر دیکھیں ہوں گی وہ ایک سپیسیفک ایریا میں جاتا ہے دیٹس ایڈنٹیفائیبل فرم فار کہ یار وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے لیکن دھواں اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آجائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں تو اب میں آپ لازٹ ویک ایک نیوز آئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ذرا نیوز سناتا ہوں پہ دیکھیں کہ انڈیا has erected its first smoke tower in new Delhi to reduce thousands of premature deaths caused by air pollution it's a 25 meter high tower which can pump 1000 cubic meters of air per second through its filters اور it's costed around two million dollars انگریزی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ آگی ہو کہ لیکن پھر بھی میں translate کرتا ہوں کہ انڈیا نے دلی میں اپنے capital میں ایک tower بنایا ہے ایک منار بنایا ہے کہ جو 25 میٹر ہائی ہے اور وہ کیا کرے گا ایک ہزار کیوبک میٹر ہوا کو ایک سیکنڈ میں پمپ کر کے کلین کرے گا اس کے اندر filter انہوں نے لگائے ہیں اور دو ہزار بیس میں ایک سٹڈی ہوئی ہے دو ہزار بیس میں ایک سٹڈی ہوئی ہے اس کے مطابق صرف دو ہزار انیس میں انڈیا میں کتنی ڈیٹس ہوئی ہوں گی کوئی گیس کرے اے ایئر پولوشن کی وجہ سے ملینز ملینز کوئی اور صرف انڈیا میں پونے دو ملین لوگ ائر پولوشن کی وجہ سے مرے ہیں صرف انڈیا میں پونے دو ملین تقریباً سولہ لاکھ ستر ہزار لوگ صرف ائر پولوشن سے مرے ہیں ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے یہ آیت میں اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ دین یہ تمہارے لئے نازل کیا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے قیامت سے آنے والے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے ہیں اگر قرآن کی الفاظ میں ڈیریکٹ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احدیث میں بیان کر دیئے ہیں تو یہ کہ یہ جو آج کے دور کی تکنالوجی ہے اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے ائر پولوشن کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور جتنے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں پاکستان ہیں انڈیا ہے اور یہ جتنی افرٹ ہو رہی ہے سب چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تو یہ خبر سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ ایٹ وڈ کنیکٹ دوٹس ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں یہ کس قیامت کی نشانی کی بات ہو رہی ہے یا کس اہم میسیج کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بارہ میں چائنہ میں سماغ سٹارٹ ہوئی تھی سماغ جو ہم یہاں پہ بھی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورا پنجاب اور ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا اس دھویں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے آج سے پانچ سات آٹھ سال پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی دو ہزار بارہ میں یہ سماغ آئی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ بوٹلڈ ائر فریش ائر بوٹلز میں سیل کرنا شروع کر دی تھی اور وہ فریش ائر تقریباً پوائنٹ ایٹ ڈالر کی بکتی تھی یعنی تقریباً سو روپے کے لگ بگ ایک بوٹل جس میں صرف ہوا ہے وہ چائنہ میں بک رہی تھی دو ہزار بارہ میں اب آجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم سات حتی تقون عشر آیات قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک دس قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں دجال کا ظاہر ہونا نمبر ایک نمبر دو دخان ایک دھوئے کا ظاہر ہونا نمبر تین ودعبتو ایک دعبت الارض کا ظاہر ہونا نمبر چار یاجوج ماجوج نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ اترنا نمبر چھے تین جگہ سے زمین کا دھنسا جانا ان میں سے پہلا ہے مشرق میں دوسرا ہے مغرب میں تیسرا ہے جزیرات العرب میں اور اس میں سے دسویں بنتی ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی ادن سے حجاز والی سائٹ سے اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی دوسری طرف لے کر جائے گی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورت و دخان ایک پوری سورت ہے دخان کے نام سے دھوئے کے اوپر دخان کہتے ہیں دھوئا ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب ایک ایسا دھوئا ظاہر ہوگا جو بڑا واضح دھوئا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھوئا یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھوئا ایک دھوئا ہوتا ہے ایڈنٹیفائیوبل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پیچان لیں گے بہت دور آگ لگی ہے بہت دھوئا اٹھ رہا ہے لیکن ایک دھوئا اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ ایڈنٹیفائیبل ہی نہ رہے ایک دھوئا بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکچر دیکھیں ہوں گی وہ ایک سپیسیفک ایریا میں جاتا ہے that's ایڈنٹیفائیبل فرم فار کہ یار وہاں سے دھوئا اٹھ رہا ہے لیکن دھوئا اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آ جائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں that's smog کہ وہ پوری اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے کوئی ایڈنٹیفائیبل نہیں ہوتا کہ دھوئا ہے وہاں پہ جی وہ میں اور آپ سب اس میں بریت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سپیسیفکلی اٹھ نہیں رہا ہوتا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا یکشن ناسو وہ لوگوں کو لپیٹ لے گا وہ ایڈنٹیفائیبل نہیں ہوگا دور سے جو بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا بچانے کا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہوگا حاضر عذاب العلیم یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا اس میں اس آیت کی تشریح میں دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہے دیکھئے گا یہ چل رہا ہے دو صحابہ میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک یہ کوئی دخان ہے جو ظاہر ہو چکی اور حضرت عبداللہ بن عباس جن کی حدیث کے اوپر گرفت بڑی مضبوط ہے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ایسے دھوئے کی صورت میں ظاہر ہوگی اور سب لوگوں کا اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں کیا آج سے پہلے اس دنیا کے اوپر ایون جب اٹومک بومب ہوا اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوئی کہ فریش ائر جو ہے وہ بوٹلز میں بک رہی ہو ایسی سیچویشن کریئٹ نہیں ہوئی اور یہ جو سماغ ہے ہر سیزن میں ہمارے اس پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے ہمارے ایلڈرز نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پے در پے ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آپ نے ٹکنالوجی کی بات کی تھی یہ ٹکنالوجی کے اوپر بھی ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ where did it come from اور یہ ہے کیا اور قیامت کی کیا نشانی ہے یا نہیں ہے وہ لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر وہ ایسے ظاہر ہوں گی